اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتانے جا رہا ہوں وہ بھی دارچینی کے بارے میں جو آپ کو سکرین پر نظر آرہی ہے دارچینی آپ نے اپنے گھروں میں دیکھی ہوگی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں شادیوں پہ جاتے ہیں ہر چگہ مسالے لے کے آتے ہیں مارکٹ سے تو اس میں آپ لوگوں نے یہ ہر کسی نے یہ دیکھی ہوگی لیکن اس کے بارے میں آپ کو دلچسپ حقیقت بتانے جا رہا ہوں یہ دارچینی ہمارے ہاں برے سگیر کے اندر استعمال کی جاتی ہے یہ دارچینی ایک وائلڈ ٹائپ ہے دارچینی کی سینیمون کی جسے کیسی ہے سینیمون کہا جاتا ہے تو جدید تحقیق کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ جو دارچینی ہے اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ کیومارن جو بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور کیومارن جو ہے وہ اصل دارچینی سینیمون جو ہے اس سے سکسٹی تری ٹائم زیادہ پائے جاتا ہے اور یہ جگر کو خراب کرنے کا سب بن رہا ہے تو آج ہی آپ یہ دارچینی جو سٹکس کی ہیں وہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اصل دارچینی جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں جو آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہے سینیمون کہا جاتا ہے اور یہ بارک کو اس طرح رول کر کے یہ سٹکس کی فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس طرح دیکھیں اس کو آپ پھر بے شک اس کو قہوے میں استعمال کریں دودھ کے اندر استعمال کریں اپنے مسالوں کے اندر استعمال کریں اپنے کھانوں کے اندر استعمال کریں یا ڈائبیٹیز کے پیشنٹ جو ہے اس کا پاورڈر بنا کے استعمال کریں لیکن اصل دارچینی کو استعمال کریں اپنی صحت کی اوپر کمپرمائز نہ کریں یہ مارکیٹ میں تھوڑی کوسلی ملتی ہے اس کے دارچینی کے جو لکڑیاں سے ٹکڑی سی ملتی ہے اس سے تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن اس میں ہیلتھ رسک نہیں ہے تو اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ شیئر کریں